اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اسلامباد کی الیکٹرونک رائم ایکٹ کے خصوصی عدالت نے سوشل میڈیا پر توہینے رسالت کیس میں جرم ثابت ہونے پر شگفتہ کی ردنامی ایک مسیحی خاتون کو سزائے موت سنا دی ڈان نیوز کے مطابق پیکا ایکٹ خصوصی عدالت کے جج افزر مجوکہ نے ایک مسیحی خاتون کو تذیرات پاکستان کے دفعہ 295 سی اور پیکا ایکٹ کے دفعہ 11 مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت کا فیصلہ سنایا خاتون پر الزام تھا کہ اس نے چار سال قبل دوہزار بیس ورڈ سیپ پر ایک گروپ میں پیغمبر اسلام کے بارے میں تو ہی نمیز مواز شیئر کیا تھا جس پر شراز احمد نامی ایک شہیر نے 29 جولائے 2020 کو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی سائبر کرائم ونگ میں شکایت درش کرائی تھی مسیحی خاتون کو تذیرات پاکستان 295 سی کے تحت سزائے موت 3 لاکھ روپے جرمانہ جبکہ پیکا ایکٹ کی سیکشن 11 کے تحت 7 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی یہ دارتی فیصلے میں حکم دیا گیا ہے کہ خاتون کو تامرگ پانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے خاتون تیس روز کے اندر اپنی سزا کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حق رکھتی ہے جج افزل موجوکہ نے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے مقتصر حکم نامے میں کہا ہے کہ اس سزا پر عمل درامت اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اسلامباد ہائی کورٹ اس فیصلے کی توسیق نہیں کر دیتی عدالت نے سپریڈرنڈن جیل کو خاتون کو جیل میں رکھنے کے وارنٹ جاری کر دی ہے شگفتہ کے ردنامی ایک خاتون دوسری مسیح خاتون ہے جس سے پیغمبر اسلام اور دین اسلام کی توہین کے کسی معاملے میں موت کی سزا سنائی گئی ہے اس سے پہلے توہین مذہب کے الزام میں سزا موت کے عدالتی فیصلے کی تحت آس یا بی بی کو آٹھ سال قید میں رکھا گیا تھا لیکن اکتوبر سن 2008 میں سپریڈرنڈ کے سابق چیف جسٹس آسیف سید خوصہ کے سر براہی میں ایک بینچ نے مقام عدالت اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آس یا بی بی کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے ان پر آہل تلزامات کو گلت قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا تھا سپریڈرنڈ کے اس فیصلے کے بعد آس یا بی بی اپنے اہل کھانا سمیت بیرون ملک چلی گئی تھی